1965 کی جنگ میں انڈیا کے مدے مقابل پاکستان آرمی نے ایسے ایسے کارنامے دکھائے جن کو دیکھ کر دنیا کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں یہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی ٹینکوں کی لڑی جانے والی وہ جنگ تھی جس میں پاکستان کے جامباز اپنی چھاتی کے ساتھ بام بان کر دشمن کے ٹینکوں کے نیچے گھسے اور خود شہید ہو کر ان ٹینکوں کو تباہ کر دیا پھر سننے میں تو یہ بات بڑی سمپل لگتی ہے لیکن آپ ایک لمحے کے لیے اگر سوچیں کہ کیسے کوئی شخص اپنے ہوش و حواس میں خود موت کے موہ میں جا سکتا ہے لیکن اس پاک دھرتی اس عرض وطن کی خاطر پاکستان آرمی کے جامبازوں نے یہ کارنامے دکھائے پاکستان آرمی کے جوانوں کی باکمال ذہانت، بہترین پلاننگ اور شہید ہونے کی جستجون جنگ کا رخ بدل دیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان آرمی کے ایسے ہی ذہین اور انٹیلیجنٹ آفیسر کے بارے میں بتاؤں گا جن کا ہیلیکاپٹر غلطی سے بھارت کے اندر لینڈ کر گیا جس جگہ یہ ہیلیکاپٹر اترا وہاں انڈین آرمی کے سولجرز موجود تھے پاکستان آرمی کے اس آفیسر نے کیسے خود کو نہ صرف انڈین آرمی سے بچایا بلکہ ان سولجرز کو قیدی بنا کر پاکستان لے آئے فرنز 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان آرمی کے لیفٹین اینڈ کرنل نصیر اللہ بابر میجر اکرم کے ساتھ ہیلیکاپٹر میں موجود تھے اور پاکستان انڈیا کی سرحد پر حالات کا جائزہ لے رہے تھے لیفٹین اینڈ کرنل نصیر اللہ بابر جو کہ ہیلیکاپٹر اڑا رہے تھے غلطی سے اپنا ہیلیکاپٹر انڈیا کی حدود کے اندر انڈین آرمی کے کیمپ کے نزدیک اتار دیا اور اس کیمپ میں اس وقت ستر کے قریب انڈین سولجرز موجود تھے ہیلیکاپٹر سے اترنے کے بعد جب انہیں اپنے چاروں اطراف دیکھنے پر احساس ہوا کہ ان کا ہیلیکاپٹر انڈیا کی حدود کے اندر اتر چکا ہے وہ بھی انڈین سولجرز کے کیمپ کے نزدیک تو بجائے اس کے کہ یہ حواس باختہ ہو جاتے اور کنفیوجن میں کچھ ایسا کر دیتے جس سے ان کی جان چلی جاتی لیکن انہوں نے بالکل اتمنان سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور اپنی گنز نکال لی فرنس یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں کسی آرمی کے آفیسرز کی ذہانت اور حاضر دماغی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے لیفٹینین کرنل نصیر اللہ بابر نے اپنی گن انڈین سولجرز پر سیدھی کی اور حکم دیا کہ پاکستان آرمی تمہیں چاروں اطراف سے گھیر چکی ہے میرے یہاں آنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ تمہیں یہ بتا سکوں کہ اگر زندہ بچنا چاہتے ہو تو اپنے ہتھیار پھینک دو اگر نہیں تو پاکستان آرمی کی رائفلز کی گولیاں تمہارا مقدر ہیں انڈین آرمی کے اس کیپ میں موجود ستر سولجرز نے خوف کے مارے اور اپنی جان بچانے کے لیے ہتھیار پھینک دیئے اور لیفٹینین کرنل نصیر اللہ بابر اور ان کے ساتھ موجود میجر اکرم نے انڈین سولجرز کو جنگی قیدی بنایا اور پاکستان کی حدود کے اندر لے آئے جہاں پاکستان آرمی کے سولجرز نے ان انڈین سولجرز کو گریفتار کر لیا لیفٹینین کرنل نصیر اللہ بابر نے اپنی باکمال ذہانت، حاضر دماغی اور دلیری کا ایسا ثبوت دیا جسے لے کر عالمی دنیا کے آرمی آفیسرز کے موں کھلے رہ گئے انہیں ان کی جوان مردی پر ستارہ جورت اور میجر اکرم کو ستارہ کادیازم سے نوازا گیا نصیر اللہ بابر نے نائنٹین سیونٹی ون کی جنگ بھی لڑی جہاں یہ انفینٹری برگیٹ کی کمانڈ کرتے رہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو میں نصیر اللہ بابر وزیر داخلہ بھی بنے جب کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا زور اپنے اروج پر تھا تاجروں سے کھلے عام بھتہ وصول کیا جاتا تھا اور جو نہ دے اس کی لاشت گلی کے کسی کونے سے بند بوری میں ملتی تھی فرنس ان دنوں کراچی کے اندر بوری کا لفظ دہشت کا نشان بن چکا تھا نصیر اللہ بابر نے کراچی کے اندر لا این آرڈر پر زور ڈالا تو ایم کیو ایم نے نصیر اللہ بابر کو خط لکھا کہ اگر ہمارے خلاف کوئی کروائی ہوئی تو تمہاری بوری بھی تیار کر دیں گے جس دن خط موصول ہوا اس سے ٹھیک اگلے دن نصیر اللہ بابر ایم کیو ایم کے آفیس نائن زیرو کے سامنے جا کھڑے ہوئے میڈیا کو بلایا اور بیان یہ دیا کہ آج تک کسی ماں نے کوئی ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا جو میری بوری تیار کر سکے اور نہ ہی ایسی بوری تیار ہوگی جس کے اندر میری لاش ڈالی جا سکے اس بیان کے بعد کراچی کے اندر ایم کیو ایم کی جو حالت ہوئی اس درد کا اندازہ صرف ایم کیو ایم کے لوگ ہی لگا سکتے ہیں نصیر اللہ بابر نے کراچی کے اندر سے ایم کیو ایم کو ایسا دھویا کہ بھتہ، اغواب رائے تاوان اور ایسے جرائم کی شرعہ نہ ہونے کے برابر رہ گئی اور آج کراچی کے اندر ایم کیو ایم کا خوف اور دہشت ختم ہو چکی ہے فرنڈز میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا ایسی اور انفرمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے سٹوری فیکٹس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ مزید آنے والی ایسی انفرمیٹیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکیں میں ملوں گا آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ